ہیلو فرنڈز آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کلن آئی ڈی فین کی ڈائنیمک بیلنسنگ کے اوپر ہے کہ ہم جو ہائی آر پی ایم پہ جو امپیلر موف کر رہا ہے اگر اس کے اندر ام بیلنس آجائے تو اس کی ہم ڈائنیمک بیلنسنگ کو کیسے کریں گے اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو پورا پروسیجر جو ہے وہ سمجھ آجائے تو فرنڈز ڈائنیمک بیلنسنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو وائیبریشن ہوتی ہے اس کو انیلائز کرنا ہوتا ہے اس کی انیلیسز کرنی ہوتی ہے کہ وائیبریشن جو ہے وہ کس پوائنٹ سے آ رہی ہے اور اس کو سپیکٹرم پہ دیکھنا ہوتا ہے جس کو FFT سپیکٹرم کہتے ہیں اور اس کے لیے ایک ڈیوائس یوز کی جاتی ہے جس کو میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا یہ ہمارا ایمپیلر ہے اور اس طرح کا ایمپیلر جو ہے وہ کلن آئیڈی فین میں ہوتا ہے اس کی ایک سائٹ جو ہے وہ چھوٹی ہے اور دوسری سائٹ جو بڑی ہے شافٹ کی جو بڑی والی شافٹ ہوتی ہے وہ ڈرائیو سائٹ پہ آتی ہے اور جو چھوٹی والی شافٹ ہوتی ہے وہ نانڈرائیو سائٹ پہ آتی ہے تو جو ہماری ڈیوائس ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے اس کے سارے کنیکشنز جو ہیں ہم وہ ڈرائیو اور نان ڈرائیو بیرنگ پہ ایسے کنیکٹ کر دیتے ہیں اور ٹیکو میٹر بھی کنیکٹ کر دیتے ہیں جس سے ہمیں رپیمز کا پتہ چلتا ہے اور بوت سائٹ جو ڈرائیو اور نان ڈرائیو سائٹ ہوتی ہے اس کی وائبریشن کا پتہ چلتا ہے اب جس سائٹ پہ وائبریشن زیادہ ہوتی ہے اس طرح کے فین کی اس کے بعد جو ہماری ڈیوائس ہے وہ ہم کو کچھ ریڈنگز دیتی ہے جس کو فیس اینگل بولا جاتا ہے اس کے بعد ہم اس حساب سے ایمپیلر کی یہ جو سائٹز ہیں اس کے اوپر ویلڈنگ کرتے ہیں چھوٹے میس ہوتے ہیں کچھ ویٹس ہوتے ہیں اس کو ویلٹ کر دیتے ہیں سٹارٹ میں ہم ٹرائل ویٹ لگاتے ہیں جس کے بعد جو وائبریشن ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم کریکشن ویٹ لگاتے ہیں جس کے بعد جو وائبریشن ہے وہ نارمل ہو جاتی ہے اور ہماری جو بیلنسنگ ہے فین کی وہ ہو جاتی ہے ہر وائبریشن کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فین جو ہے اس کے اندر ایم بیلنس ہے فرنڈز اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہیں تو یہ ہماری امرسن کی ڈیوائس ہے جس کے تھرو ہم پورا جو سیچویشن ہے اس کو انیلائز کرتے ہیں یہ CSI 2140 مشینری ہیلتھ انیلائزر ہے امرسن کا اس کے تھرو ہم وائبریشن انیلیسز کر سکتے ہیں ڈیٹیل میں اور اس کے تھرو ہی ہم بیلنسنگ کرتے ہیں اب آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس کے تھرو ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اور اس میں کیا فیچرز ہیں اس طرح کے اس کے اندر ڈیوائس کے اندر کچھ فیچرز ہیں جس کے تھرو ہم اچھے طریقے سے جو ہماری ایکوپمنٹ ہے اس کی وائبریشن کو میئر کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپشنز ہیں ہم اپنے جو پلانٹ کے ایکوپمنٹ ہیں ان کو ہم سٹور کر سکتے ہیں اور ون بائی ون ہم ہر پوائنٹ کو میئر کر سکتے ہیں وائبریشن میئر کرنے کے بعد اس کے اندر FFT سپیکٹرم جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد ہم اس گراف کے تھرو انیلائز کرتے ہیں کہ جو وائبریشن ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے کیا یہ بیرنگ ڈیفیکٹ ہے کیا یہ وائبریشن جو ہے یہ ایم بیلنس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے یا اس کے علاوہ جو ہمارا ایکوپمنٹ ہے اس کے اندر میس آلائنمنٹ ہے یا کچھ بھی ہے تو یہ FFT سپیکٹرم کو دیکھنے کے لیے جو ہے بقاعدہ سرٹیفیکیشن کی جاتی ہیں اور اس دیوائس کو جو ہے وہ بقاعدہ اس کی لرننگ کی جاتی ہے تاکہ ہم اچھے طریقے سے سیچویشن کو انیلائز کر سکیں اسی طرح اس فیچر کے تھوہ ہم اس کی بیلنسنگ بھی کرتے ہیں اس جگہ پہ پورٹس ہوتے ہیں جہاں پہ ہم وائیبریشن کے جو سنسرز ہیں ان کو لگاتے ہیں اور ایک جگہ پہ ٹیکو میٹر لگاتے ہیں جو ہمارا جو فین ہوتا ہے اس کی آر پی ایمز کو نوٹ کرتا ہے تو فرنڈز اس طرح ہم اپنا جو فین ہے اس کو ایم بیلنس اس کا جو ہم دور کر سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے اس کی وائیبریشن کو ہم دور کر سکتے ہیں اور ہمارا جو فین ہے وہ بیلنس ہو جاتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں میں ون بائی ون کیسے ڈائنیمک بیلنسنگ کی جاتی ہے سائٹ پہ اس ڈیوائس کو کنیکٹ کر کے پروسیجر جو ہے وہ شیئر کروں گا آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ آپ اس طرح کا مزید کانٹینٹ جو ہے وہ دیکھ سکیں